کہ آپ گوروں کو ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں کممکیشن کا بہت ادیشی ہوتا ہے ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا اتنی ریسپیکٹ اپنے پیرنٹس کے بھی پتہ نہیں کرتے ہیں سلام علیکم دوستو میں ہوں جواد بشی اور آپ دیکھ رہے ہیں جواد کی دنیا آج کے ویڈیو میں ہم بہت ایپورٹن ٹاپی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ گوروں کو ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں نوملی یہ ہوتا ہے کہ جتے بھی نئی سٹوڈنٹس آتے ہیں ایونکہ جب میں یا پھر سلیم بھائی یہاں پہ آئے تھے ہمیں بھی ایشیو تھا کممکیشن کا بہت ایشیو ہوتا ہے لسننگ ہمیں باتوں کی سمجھ نہیں آرہی ہوتی اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ ان کو ریپلائی کیا کریں گے لسننگ کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے آج ہمیں سلیم بھائی سے گپ شپ کریں گے اور ان سے رسکس کرتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم لوگ انڈیا پاکستان سے آتے ہیں تو کیونکہ بریٹن نے ہی ہمیں کولونائز کیا تھا تو ہمارا ایک مائن سیٹ وہ بنا ہوا ہے میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ غلامی والا اس کو گورہ کمپلیکس کر لیں سٹوڈنٹس آتے ہیں تو دوروں کے ساتھ ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شاید کوئی اتنی رسپیکٹ اپنے پیرنس کے بھی پتہ نہیں کرتے ہیں جس بات پہ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گورے بھی آپ لوگوں سے روڈ بات کرتے ہوں گے ضروری تو اگر یہ آپ سے روڈ بات کریں اگر یہ آپ سے کریں آپ اس کنٹری میں کیوں ہو آپ اپنے ملک واپس جاؤ سمپل آنسر اس کا یہ ہے آپ ان کو بولو کہ میں یہاں پہ انویٹیشن کے ساتھ آیا ہوں ویزا کے ساتھ آیا ہوں آپ اور آپ کے انسیسٹرز ہماری کنٹری میں ویزا آئے تھے اور وہاں پہ دو سو سال رہے تھے تو آپ ان کو بولیں کہ ابھی میرا پہلا سال ہے ایک سمیندانوے سال اور رہ گئے ہیں واپس جانے کے لئے نمبر دو اگر کوئی آپ سے زیادہ سمائیڈار بننے کی کوشش کریں اور آپ کو بولیں کہ آپ کیوں ہیں ادھر جائیں واپس نمبر دوسری جو چیز آپ نے بولنی ہے وہ ان کو بولنا ہے کہ نا اس کو بولتے ہیں پوسٹ موڈرن کولنائزیشن تو ہم آپ کو کولنائز کرنے لگے ہیں آپ ہمارے گیسٹ ہیں تو اچھے سے رہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور ایک ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں کہ گوروں کی نا ایک سائیکولوجی ہے کیونکہ جو سٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو انگلیش کا مسئلہ ہوتے ہیں ایکسنٹ کا مسئلہ ہوتے ہیں ان کو سمد میں نہیں آرہی ہوتی تو وہ وہیں پہ پزل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بولنا کیا ہے جب گورے آپ پہ چڑھنے کی کوشش کریں کسی بھی معاملے پہ یہ میں وہ کیسے بتا رہا ہوں جو پانچ سے دس پرسنٹ آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں جب بھی کچھ ایسے روڈ لوگ آپ سے بات کریں تو آپ نے ڈیفینسیو نہیں ہونا آپ نے تھوڑا سا اگریسیو اپروچ اپنانی ہے اگریسیو ہی نا لڑائی کرنا سٹارٹ نہیں کر دینی لیکن ایڈلیس آپ کو پتا ہو کہ میں نے جواب کیا دینے آپ کے پاس اپنے آرگومنٹس ریڈی ہو میں نے یقین کریں دیکھا جس کمپنی میں میں کام کرتا تھا وہاں پہ دو چار اور پاکستانی تھے تو جیسے ہی گورے کو کسی بھی بات پہ ان کا مزاق پڑھانے یا اس طرح کی کوئی بھی بات کرتے تھے ویسے نورمیلی اچھے ہیں بٹ کچھ ہیں ٹھیک ہے دو چار پرسن ہوتے ہیں ہر چگہ پہ ہوتے ہیں تو وہ پھر آگے سے بلکل پزل ہو جاتے تھے تو پھر میں ان کو بولتا تھا کہ یار آپ کیوں اس طرح سے کرتے ہو تو آپ کو پاس کوئی جواب نہیں ہے اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہم نے ہسٹری سٹیڈی کی نہیں ہوتی ہے میں پتہ ہی نہیں کہ جو گوروں کے پاس آج پیسے ہیں نا یہ ہمارے ہی پیسے ہیں تو آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے واپس لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ بس اپنے آرگیومنٹس کو تھوڑا شارپ رکھا کریں انگلیش تھوڑی سٹرونگ کریں اور ہاں کسی بھی معاملے پہ اپنے بوڈی لینگویج سے بھی بندے کا بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے ڈھیلے ڈھالے رہیں گے جب وہ بات کرتے ہیں آگے سے ایسے ریعت ایون بیٹھنے کھڑے ہونے کے سٹائل سے بھی آپ کو بڑا فرق کرتا ہے جتنا آپ کونفیڈنس رہیں گے ان کو ٹیکل کرنا سب سے ایزی ہے دنیا میں جیسے ہی آپ پہ تڑھائی کرنے کوشش کریں آپ پہ تڑھائی کریں اس کے علاوہ آئیں انجوائے کریں آپ کا اپنا ہی کنٹری ہے اور انشاءاللہ جلدی آپ کا اپنا کنٹری ہوگا جو ایلٹی میٹ گول ہے تو آپ آئیں انجوائے کریں اور کسی کی بات میں نہیں آنا بس مائنڈ کو کلیر رکھنا ایک گولوں سے آپ نے تھوڑا سا اس طرح سے ٹیکل کرنا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے سینئرز ہوں گے جو آپ کو بولیں گے کہ مجھے یہاں پہ دو سال ہوگے مجھے یہاں پہ تین سال ہوگے ان سے بھی تھوڑا ان کو بولنے کہ آپ حوصلہ رکھیں تھوڑا سا بچ کے رہنے لیکن ہونیس لی میں کہوں گا یہاں پہ دیسی کمیونٹی بہتر ہے اس کمپیر ٹو چائنہ یا میں دوسری جگہ پہ بھی جب رہا ہوں یہاں پہ بہتر ہے تو دیسی بھی اچھے ہیں بلکل بھی بچ کے نہیں رہنا لیکن تھوڑا سا اچھا اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی ایشو آ رہا ہو ابھی تو میں نے دو تین باتیں کی ہیں کوئی ایشو آ رہا ہو پارٹیکلر لی کہ یار فلاں جگہ پہ میرے ساتھ یہ ہوا آپ پوچھ سکتے ہیں ان کا جو فیس بک پیج لنک ہے وہ میں ویڈیو کو دیسیپشن میں دے بھی دوں گا اور ویڈیو کمنٹ سکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ انسٹرگرام پہ بھی کانٹیٹ کر سکتے ہیں چیلنج یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو دینے بعد آپ کیسے کسی کو بھی ٹیکل کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ